الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب العزیز ایریدون لیتفیو نور اللہ بی افواہیهم واللہ مطم نورہی ولوکرہ الكافرون عزیزان گرامی آپ تمام حضرات مبارک بات کے مستحق ہیں کہ آپ حضرات نے اتنا شاندار پرگرام مناقض کیا اور اس کے ساتھ ساتھ صبح سے لے کے اب تک آپ حضرات نے جس جندہ دلی کا ثبوت دیا ہے وہ واقعاتاً لائق تعریف ہے اس کے ساتھ میں مفتی محمد صاحب کا بھی شکر بزار ہوں کہ انہوں نے تنہ تنہاً اتنے بڑے پرگرام کا انعقاد کیا اور اس کو اتنے منظم طریقے سے پیش کیا چند باتیں تھوڑی سی عرض کرنی ہیں وقت کافی ہو چکا ہے ورنہ کچھ کہا جاتا لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ حضرات کے سامنے لمبی چوڑی تقریر کی جائے ہندوستان اور مسلمان کے تعلق سے میں چند منٹ آفضرات کے سامنے رہوں گا اس کے بعد اس پرگرام کو ختم کر دیا جائے گا آج ہندوستان کی حالت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے آج ہندوستان میں جس طرح کا ننگا ناچ کیا جا رہا ہے آج ہندوستان کے مسلمان اور ہندوستان کی عوام کے ساتھ جو بس سلوکی کی جا رہی ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے یہی طریقہ اس وقت بھی اختیار کیا گیا تھا جب ہندوستان میں انگریس آیا تھا ہندوستان میں انگریس آ کے ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوستان کی عوام کو ہندوستان کی جنتہ کو ہندوستان کی پبلک کو اپنا غلام بنانا چاہتا تھا اس نے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہندوستان کی عوام پر ظلم اڑھائے ہندوستان کی عوام کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کی ان کی زمینوں کو ضبط کیا ان کے مردوں کو مارا ان کی عورتوں کی عزت و عصمت کو تار تار کیا لیکن یقین مانئے کہ اس وقت بھی ہندوستان کی عوام بیدار تھی اس وقت بھی ہندوستان کی عوام بیدار ہے اس وقت کے لوگوں نے انگریزوں کو مار بھگایا تھا اس وقت کے لوگ بھی اگر ان کے ساتھ ان کی عزت سے کھیلا جائے گا ان کی ماں و بہنوں سے کھیلا جائے گا تو یہ لوگ بھی اس حکومت کو مار بھگائیں گی آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان جب انگریزوں کا غلام بنا تو اس وقت سر سے پہلے شاہ و علی اللہ محدیس دہلوی رحمت اللہ علی نے اپنا ایک مشن تیار کیا کہ کس طریقے سے ہندوستان کی جنتہ کو انگریز کی غلامی سے آزاد کیا جائے ان کی یہ تحریک چلی ان کے صاحبزادے شاہ و علی اللہ محدیس دہلوی رحمت اللہ علی نے ان کی تحریک کو منظم کیا اور اس کو باقاعدہ طور پر لے کے چلنا شروع کیا جب ہندوستان کے عوام کے اندر ہندوستان کے جنتہ کے اندر یہ بات لائی گئی کہ انگریز تمہارے اوپر قبضہ کر چکا ہے انگریز تمہیں غلام بنانا چاہتا ہے انگریز تمہیں اس ملک سے نکالنا چاہتا ہے انگریز اپنے لوگوں کو بسانا چاہتا ہے تو شاہ و علی اللہ محدیس دہلوی رحمت اللہ علی نے سب سے پہلے جس چیز کو انگریز کے خلاف استعمال کیا وہ جہاد تھا سب سے پہلے جس چیز کو استعمال کیا وہ جہاد تھا اور جس چیز کے ذریعے اختیار کیا وہ جہاد کا فتوہ تھا آج بھی کچھ لوگ جہاد کے نام سے ڈرتے ہیں آج بھی کچھ لوگ فتوے کے نام سے ڈرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو انگریزی ذہنیت رکھنے والے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو انگریزی نسل والے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو انگریزی اصل والے ہیں اگر جہاد سے چڑھے تو یاد رکھو اسی جہاد کے ذریعے ہم نے ہندوستان سے انگریز کو بھگایا تھا تم بھی سوچ لو تمہارا کیا انجام ہوگا کچھ لوگ جب حکومت میں آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان عورتوں کو انصاف دلانا چاہتے ہیں کچھ لوگ جب حکومت میں آئے تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی مائے بہنیں نائنصافی کا شکار ہیں انہوں نے کہا کہ بھائیوں بہنوں میں مسلمانوں کے لیے قانون لانا چاہتا ہوں اور وہ قانون لے کے آئے قانون کیا لیا کہ ہندوستان میں مسلمان عورتیں طلاق کی شکار ہیں اور یہ کہا کہ ہندوستان کی مسلمان بہنوں کو ہم انصاف دلائیں گے بہت اچھی بات انصاف دلایا گیا قانون بنا دیا گیا اب آج ہندوستان کی مسلمان عورتیں جب سڑکوں پہ ہیں ہندوستان کی مسلمان عورتیں جب پوری پوری رات سردی کے اندر سڑکوں پہ بیٹھتی ہیں تب وہ انصاف کا جو جنون تھا وہ کہاں چلا گیا جب آپ کے پاس عورتیں نہیں گئی تھی تب آپ نے نعرہ دیا کہ میں انصاف دلاؤں گا آج جب عورتیں سڑکوں پہ آئی ہیں اور تم سے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے تمہارے انصاف کا جنون کہاں چلا گیا اس کا جواب ہمیں چاہیے کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہندوستان میں مسلمان اپنی عورتوں کو گھر میں بند کر کے رکھتے ہیں کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہندوستان کا مسلمان اپنی عورتوں کو پڑھانا نہیں جانتا ہندوستان میں مسلمان اپنی عورتوں کو آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتا آج جب وہی ہندوستان میں مسلمان عورتیں اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتی ہیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں اپنے حق کے لیے لڑتی ہیں تو انہی کو مارا جاتا ہے انہی کو پیٹا جاتا ہے انہی کو گرفتار کیا جاتا ہے یہ ناانصافی نہیں چلے گی اس دیش کے اندر اگر رہنا ہے تو انصاف کے ساتھ رہنا ہوگا شاعر نے کہا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے کتنا زور بازوی قاتل میں ہے اور آگے شاعر نے کہا کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کا مسلمان ہندوستان کے لیے لڑنا جانتا ہے ہندوستان کا مسلمان ہندوستان کے لیے مٹنا جانتا ہے ہندوستان کا مسلمان ہندوستان کے لیے سب کچھ قربان کرنا جانتا ہے ہندوستان کا مسلمان جکنا نہیں جانتا ہندوستان کا مسلمان بکنا نہیں جانتا ہندوستان کا مسلمان کسی کے سامنے جکنا نہیں جانتا اگر ہندوستان کا مسلمان کچھ جانتا ہے تو وہ صرف یہ جانتا ہے کہ ہندوستان کے لیے مٹ جائیں گے ہندوستان کے لیے لڑ جائیں گے ہندوستان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان اپنی عورتوں کو آگے کر کے اپنے ہاتھوں میں چوڑیا پہن لیا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب آپ سے کہا تھا کہ ہندوستان کی مسلمان عورتوں کو مت للکارو ہندوستان کی مسلمان عورتوں کو مت اُبھارو تب آپ نے کہا کہ نئی ہندوستان کی مسلمان عورتوں کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے آج وہی مسلمان عورتیں جب روڈ پہ آگئیں تو آپ نے اپنا پیترہ بدل دیا یہ نائنصافی اب نہیں چلنے والی ہے اب وقت بدل گیا ہے حالات بدل گئے ہیں فضائیں بدل گئی ہیں ہوایں بدل گئی ہیں اب انصاف ہوگا اور انصاف ٹھوک کے لیا جائے گا انشاءاللہ کچھ گزارشات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں دو منٹ کے اندر کہ جو ہمارے بڑے بڑے ہیں وہ ایک کام اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں اپنے بچوں کو علم کی روشنی سے آشنا کرائیں اپنے بچوں کو پڑھائیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف مکتب میں پڑھا کے چھوڑ دیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف کالج میں پڑھا کے چھوڑ دیں ضروری یہ ہے کہ اس کو وکیل بنایا جائے ضروری یہ ہے کہ اس کو ڈاکٹر بنایا جائے ضروری یہ ہے کہ اس کو انجینئر بنایا جائے ضروری یہ ہے کہ اس کو عالم بنایا جائے ضروری یہ ہے کہ اس کو مفتی بنایا جائے اگر ہم نے اپنے بچوں کو صرف مکتب تک یا پرائیمری تک یا دسویں بارویں تک محدود کر دیا تو یقین مانئے جس طریقے سے آج دشمن تمہارے سامنے ہے کل اس سے مضبوط شکل میں آئے گا اور تم مقابلہ نہیں کر سکتے اس لئے اپنے بچوں کو ایک سپنا دکھائیے اپنے بچوں کو بتائیے کہ تم کو بننا کیا ہے اپنے بچوں کو سکھائیے کہ تم کو آگے چل کے کرنا کیا ہے اپنے بچوں کو بتائیے کہ ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے ہندوستان میں مسلمانوں نے قربانی دی ہے ہندوستان میں ہندووں نے قربانی دی ہے ہندوستان میں سکھوں نے قربانی دی ہے ہندوستان میں عیسائیوں نے قربانی دی ہے جتنے لوگ ہندوستان میں بستے ہیں ان سب نے قربانی دی ہے کسی ایک کا ہندوستان نہیں ہے میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں وقت نہیں ہے اور انشاءاللہ دعا ہوگی اور پرگرام ختم کر دیا ہے دعا فرما لیں اللہم انت السلام و منت السلام حینا ربنا بالسلام تبارکت و تعالیت از الجلال والاکرام اللہم انت السلام و منت السلام حینا ربنا بالسلام تبارکت و تعالیت از الجلال والاکرام اللہم رحمنا یا رحم الراحمین ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الفاسقین اللہم رحمنا یا رحم الراحمین یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے تمام سیئیات کو معاف فرما یا اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو نیک بننے کی توفیق عطا فرما یا اللہ بے شک ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاہکار ہیں بدکار ہیں لیکن آپ کے بندے ہیں یا اللہ آپ کے سامنے ہاتھ فیلائی ہوئے ہیں ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے یا اللہ ہم نے بے شک گناہ کیا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہم گنہگار ہیں لیکن آپ سے معافی مانکتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما یا اللہ ہمیں معاف فرما یا اللہ ہم نے دن کے اجالے میں گناہ کیا ہے رات کے ادھیرے میں گناہ کیا ہے یا اللہ ان تمام گناہوں کو تُو ہی جانتا ہے تیرے سوا کوئی نہیں جانتا یا اللہ وہ تمام گناہ ہمارے معاف فرما یا اللہ وہ ہمارے تمام گناہ معاف فرما یا اللہ اس بستی والوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس بستی والوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس گاؤں میں امن و امان کو قائم فرما یا اللہ اس گاؤں میں امن و امان کو قائم فرما یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما یا اللہ اس ملک کی سالمیت کا تو ہی ذمہ دار ہے تو ہی اس کو صحیح سلامت رکھ یا اللہ اس ملک کو تو ہی صحیح سلامت رکھ یا اللہ پورے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں ان سب کو ایک ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان سب کو ایک ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس مدرسے کے ایک تعلیبیل میں ہے جس کا بھی انتقال ہو گیا ہے یا اللہ اس کی مغفرت فرما یا اللہ اس کی مغفرت فرما یا اللہ جو لوگ حاجت مند ہیں ان کی حاجات کو پوری فرما یا اللہ جو لوگ حاجت مند ہیں ان کی جائز حاجات کو پوری فرما یا اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کو عدا فرما یا اللہ جن کو رشتے نہیں مل رہے ان کو اچھے رشتے عطا فرما یا اللہ ہماری ماں و بہنوں کی عزت و عصمت کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے نوجوان کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل توفیق میں ان کی رائے پر چلنے والا بنا و صلی اللہ تعالی علیہ خیری خلقی محمد و آلہ و صحابی اجمعین برحمت کے یا رحم رحمین